نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں سرخ یعنی لال رنگ کے کپڑے لال رنگ کا لباس دیکھنے اور پہننے کے حوالے سے اگر مرد لال رنگ کا لباس پہنے تو اس کی تعبیر کیا ہے اگر عورت لال رنگ کے کپڑے پہنے تو اس کی تعبیر کیا ہے تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں تو یہ تمام صورتیں اور ان کی مختلف تعبیریں اسی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں سرخ یعنی لال رنگ کے کپڑے پہننا یا دیکھنا اس کے حوالے سے خواب میں سرخ رنگ کا کپڑا اور لباس دیکھنا اگر مرد لال رنگ کا لباس دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانی رنج اور اندیشے کی علامت ہے اور اگر عورت خواب میں سرخ کپڑا سرخ لباس دیکھتی ہے تو یہ خیر خوشی اور بہتری پانے کی علامت ہے اگر مرد خواب میں دیکھے کہ اس کا تمام لباس سرخ ہے لال ہے تو دلیل ہے کہ فتنہ اور خون ریزی اس کے ہاتھ پر ہوگی اور سرخی کے مطابق وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کرے گا ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں سرخ یعنی لال رنگ کا لباس سرخ یعنی لال رنگ کا لباس پہننا اگر یہ خواب مرد دیکھے یعنی مرد خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ رنجیدگی افسردگی اور پریشانی کی علامت ہے اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے عورت کے لیے خوشی ملنے آرام و راحت پانے صلاحیت اور بہتری پانے کی علامت ہے غرضے کے خواب میں لال رنگ کے کپڑے لال رنگ کا لباس دیکھنا یا پہننا یہ مرد کے لیے اچھا خواب نہیں ہے اگر مرد ایسا خواب دیکھے تو اسے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑنا چاہیے لیکن اگر یہی لال رنگ کے کپڑے اور لال رنگ کا لباس عورت دیکھتی ہے یا عورت پہنتی ہے تو اس کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے اور مبارک خواب ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں آن لائن قرآن مجید پڑنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورڈ سیپ نمبر پر ٹائم لے کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورڈ سیپ نمبر نوٹ فرمالیں 0301 6959 340 یعنی 0301 69 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین